اسلام علیکم افغانستان میں دو تین خبریں جڑی ہوئی ہیں ان تینوں پر بات کر لیتے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کا دھرنا جاری ہے اے سے اب پلان بی کی طرف بڑھ رہا ہے پلان بی کہا جا رہا ہے جی شہرہیں بند کی جائیں گی اور بارڈر جو ہے اس کی طرف جانے یعنی افغانستان کو جو بارڈر جا رہا ہے ادھر ہم جا کر سرحد کو بند کر دیں گے اور اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں یعنی انتشار اور اس طرح پلان اے فیل ہوا تو پلان بی اور میں پچھلی ویڈ میں اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پلان بی مولانا کا کیا ہے اور میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ آج کے دن اس پر بات شروع ہو جائے گی پیر کے دن لیکن اب جس طرح سے میں ارز کروں کہ اب تو خیر سوا بارہ ہو چکے ہیں اور منگل کا دن شروع ہو چکا ہے بارہ نومبر ہے اور رات کے سوا بارہ ہیں تو اب بارہ نومبر اور منگل کا دن آج میاں نواز شریف صاحب کے لیے بڑا اہم ہے ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے اب ایک زلی کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد وہ جا سکیں گے علاج کے لیے لندن اسی طرح سے اب زرداری صاحب کا بھی معاملہ تیار ہے اور زیاؤدین ہاسپٹل کراچی میں ان کو منتقل کیا جانا ہے جہاں پر ان کا علاج ہوگا وہ بھی اپنے مرضی کے ہاسپٹل جانا چاہتے ہیں جس طرح میاں نواز شریف صاحب ہیں اسی طرح زرداری صاحب کی بھی جان بہت قیمتی ہے اور ان کو بھی وہی حق حاصل ہے جو سابق وزیرعظم کو ہوگا سابق صدر کو بھی وہی ہوگا کہ اگر میاں صاحب کو اپنی مرضی کے ہاسپٹل میں جانے کی اجازت ہے اور جس طرح ان کا علاج ہوا بورڈ بنانے کی ضرورت پڑی تو اسی طرح زرداری صاحب کے لیے بھی ہونا چاہیے کیونکہ ان کا بھی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا شگر بھی اس پر میں آگے تفصیل سے بات کرتا ہوں دیکھئے ہوا یہ ہے کہ ابھی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا یہ ویڈیو جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو شروع میں بات یہ کرنی تھی کہ آخر ہوا کیا ای سی ایل میں نام نکالنے میں تنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے وجہ کیا رات و رات کیا گیم بن گئی اصل میں ہوا یہ کہ نون لیگ کیونکہ وہ اقدار میں رہے میاں نواز شریف صاحب بھی تین دفعہ وزیرعظم رہے اور انہوں نے کہا کہ جناب بس اب شہباز شریف صاحب نے درخواست دے دی ہے ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے تو بس یہ کافی ہے اب تو نام نکل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا کچھ قانونی تقاضے ہوتے ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو اقدار میں رہ رہے کر عادت ہو جاتی ہے کہ جناب بس اب ہم نے تو جانا ہے آپ یقین کریں کہ میاں صاحب جب سر ویسیس ہسپٹل میں زیر علاج تھے تو اسی وقت یہ بات ہوئی اور وہاں کے لوگوں نے بتائی یعنی ڈاکٹر اور سٹاف نے کہ جی اندر تو یہ باتیں چاہ رہی ہیں کہ پاسپورٹ کس کس کا ہے کس کس کا اگر کسی کا رینیو ہونے والا ہے تو کروالے یعنی اس قدر یقین تھا کہ بس اب ہم سب نے جانا ہے باہر یہ اس سے پہلے کی بات ہے میں یہ اس لیے بات ترز کر رہا ہوں کہ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ نے پاسپورٹ تیار کروانے ہیں اور آپ نے جانا ہے ملک سے باہر تو اس وقت بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ای سی ال سے نام نکلوانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو پروسیجر ہے یہ نونڈی کے دور میں ہی تیہ ہوا تھا نہ تو کسی کا نام ای سی ال میں ایسی ڈال سکتی ہے حکومت نہ ہی فورن سے نکال سکتی ہے یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کو جیل سے نکال کر اور ان کے ساتھ رہنے دیا جائے اس کے لیے بھی کوئی قانونی تقاضی تھی جو پورے کرنے پڑے وہ قانونی تقاضی کیا تھے کہ جناب ان کو یہ شو کیا گیا کہ ان کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے سب اس آسپٹل میں مریم نواز صاحبہ کو تب جا کر رہنے دیا گیا ورنہ اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر یہ شخص بیمار ہو گیا ہے اور اس کی بیٹی جیل میں ہے تو بس اس کو رہا کر دیا جائے جناب بغیر زمانت یا کسی اور پروسیجر کے تو اب ای سی ایل میں سے نام نکالنے کے لیے دیکھئے ڈاکٹرز کی رپورٹ کی ضرورت ہے کہ کس بیسز پہ آپ ای سی ایل سے نام نکال رہے ہیں کہ ایک شخص نیب کا ملزم ہے تو اس کا نام نکالنے کے لیے آپ کو کچھ بیسز چاہیے ہیں بلکل اس طرح جب اب ای سی ایل میں نام ڈالتے ہیں تو آپ بیسز چاہیے ہوتی ہیں یہ نہیں کہ بس ڈال دیا کہ یہ شخص ہے اس کے پر یہ الزامات ہیں یہ ملک سے باہر بھاگ سکتا ہے لہٰذا اس کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے ملک سے نہ جا سکے اب نکالنے کے لیے چاہیے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں یہ بورڈ بیٹھا یہ ان کی ریکمینڈیشن ہے یہ ان کی میڈیکل رپورٹ ہیں اب شریف میڈیکل کامپلیکس کی رپورٹ نہیں ماننے جا سکتی پرائیوٹ ادارے کی رپورٹ ہیں تو لہٰذا وہ پروسیجر ہی فالو نہیں ہو رہا تھا جب وہ پروسیجر فالو ہوا اب اس میں ڈیلیز بھی آتے رہے وہ بورڈ بیٹھا بورڈ نے ریکمینڈ کر دیا اب وہ معاملہ پہنچے گا زیلی کمیٹی کے پاس کابینہ کی وہ کہے گی اور اس کے بعد کابینہ فیصلہ کرے گی اور ای سی ایل سے نام نکل جائے گا یہ الگ بات ہے کہ کابینہ میں بھی بڑی بحث ہو رہی ہے کہ جی میاں صاحب کو جانے دیا جائے نہ جانے دیا جائے جانے دیں گے تو پھر وہی ہوگا جی اینار ہو دے دیا یہ ڈیل ہو گئی کیونکہ اساگڈار صاحب بھی بڑے بیمار تھے ان کو جانے دیا تو بعد میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور وہاں پر بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں تو یہ شکوک و شبات ہیں کہ جی یہ اس کے بعد واپس بھی نہیں آئیں گے آٹھ ہفتوں کے بعد تو پنجاب حکومت نے ان کو پھر آگے بھولت دینی تھی یہ واپس نہیں آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی واپس نہیں آیا سلمان شہباز واپس نہیں آیا حسین نواز حسن نواز عصاق ڈار صاحب علی عمران شہباز شریف صاحب کے داماد یعنی جو بھی باہر بھاگا ہے وہ واپس ہی نہیں آیا تو اس طرح کی باتیں ہیں لیکن جو بات کرنے کی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ باقی تمام دنیا کیڑے مکوڑے ہیں پاکستان میں بسنے والے لوگ یعنی یہاں پر ایک بھی ہسپیٹل نہیں ہے جہاں میاں صاحب کا علاج ہو سکے چلے مان لیا کہ وہ نہیں اس طرح کے ہسپیٹل بنواز سکے کئی دہائی ہیں انہوں نے ملک پر حکومت کی چلے مان لیا کہ ان کو بہترین علاج یہاں ان کی محصر نہیں ہے ملک سے باہر وہ جانا چاہتے ہیں ساری حکومت کی توجہ جب سے وہ بیمار ہوئے اسی طرف تھی اسی لئے لوگ سیاست میں آنا چاہتے ہیں اسی لئے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پیسہ بنائیں کہ جناب پھر اس طرح کی سہلتیں ملیں گی عام آدمی کی کوئی بات ہو رہی ہے کسی نے کبھی دیکھا کہ کتے کے کاٹنے سے کراچی میں لوگ مر رہے ہیں کیا علاج ان کی ان کو سہلت مل رہی ہے نہیں مل رہی کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا سارا فوکس اس پر ہے بلان فضل الرحمن صاحب پر میاں نواز شریف صاحب کے علاج پر ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب کو صحت اطاع فرمائے اللہ تعالی تمام بیماروں کو صحت اطاع فرمائے یہ بات نہیں ہے میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پیمانے اتنے فرق کیوں ہو جاتے ہیں کہ جناب میاں صاحب کا نام ای سی ایل سے نکالے میں دھیر کی جا رہی ہے لوازمہ تو آپ نے پورے کرنے تھے رپورٹس آپ نے ساتھ رکھنی تھی وہ دینی چاہیے تھیں اتنے ہی بیمار تھے تو پھر آپ نے ان کو گھر کیوں لے کر گئے اور ایک عجیب فرضی سا وہاں آئی سی ایو آپ نے بنا دیا نہ لے جاتے ان کو سروزیس آسپٹل سے بہترین ڈاکٹرز وہاں پر علاج کر رہے تھے آپ نے خود کا میڈیکل بورڈ بنا ہوا تھا پاکستان کی تاریخ کے ساتھ شاید سب سے بڑا میڈیکل بورڈ تھا تو وہاں پر ان کا علاج چال رہا تھا آپ ان کا علاج ہونے دیتے اور اس کے علاوہ اگر اتنی طبیعت ان کی خراب تھی تو پہلے پھر یہ سارے پروسیجر ایڈاپ کر لیتے اسیل سے نام نکل جاتا تاکہ اتنی پریشانی نہ ہوتی کہ جنکہ پلیٹ لٹس پھر گر رہے ہیں پلیٹ لٹس بڑھیں گے تو پھر جائیں گے ایر ایمولنس کے انتظام کی بات ہو رہی ہے اتنا مہنگا وہ کام ہے ایر ایمولنس کا دن تک پی آئی اے کا جہاز لندن میں کھڑا رہا جب تک ان کا علاج نہیں ہو گیا اٹھالیس دن اس کا کروہ اوپیا خرچہ آیا وہاں پر کھڑے رہنے کا اور پاکستان میں جہاز اویلیبل نہیں تھے یہاں فلائٹس ڈیلے ہوتی رہیں کیونکہ ہمارے لیے تو ایک ایک جہاز قیمتی تھا تو پورے کا پورا جہاز ایک ایر ایمولنس کی صورت میں میاں نواز شیف صاحب کے لیے لندن میں کھڑا رہا ان کے خاندان کے لیے کہ جی اب پتا ہے کہ جب واپس آنا ہے پھر بھولا لیتے ہیں بارہ جہاز اور تالیس دن تک وہاں کھڑے رکھنے کا کیا مقصد تھا یہ ہو چکا ہے آپ دیکھ لیں تاریخ کا حصہ ہے تو اب خیر اب تو شاید وہ خود سے پیسے ان کو دینے پڑیں گے ایمولنس کے لیے لیکن ان کا علاج ہونا چاہیے وہ باہر جا رہے ہیں اب کہا جا رہا ہے لندن سے ائرپورٹ سے سیدھا ان کو ہسپیل جا جائے گا جو پارک لین سے ہارلے سٹریٹ پر ہے ہسپیل ہے دو کلومیٹر دور ہے ان کے پارک لین فلیٹ سے تو اسی لیے ان کو ہسپیل سے نہیں لے جانا چاہیے تھا بہرحال یہ حقیقتیں ہیں کہ اگر آپ کو باست پیسہ ہے تو آپ ایک بڑی اچھی سوسائیٹی پر رہ سکتے ہیں آپ اپنی سیکیورٹی کے بھی انتظام کر سکتے ہیں آپ پرائیوٹ ہسپیل میں بھی جا سکتے ہیں تو ظاہر ہے جب ان کو یہ حق حاصل ہے تو پھر مہین صاحب کو بھی حق حاصل ہے کوئی باہر چلے جائیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ٹریٹمنٹ پھر ہر ایک کا حق ہے اس کے لیے کوشش ضرور ہونی چاہیے ریاست مدینہ میں یہی ہے ہر کوئی برابر ہے ہر کسی کے لیے ایک طرح کی سہولیات ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اشرافیہ ہے اور آپ نے حکومت کی ہے ملک پر تو آپ کے بچے باہر پڑھ سکتے ہیں آپ امپورٹڈ خوراک کہا سکتے ہیں آپ محلات میں رہ سکتے ہیں آپ کی طبیت خراب ہو جائے تو پورا میڈیا آپ کے لیے بات کرے گا ہونی چاہیے میں نہیں کہہ رہا لیکن ہر انسان کی جان اتنی قیمتی ہے تو اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھیں اور میاں صاحب جا رہے ہیں ان کا علاج صحیح طرح سے ہو صحیح تیاب ہو اور ملک میں آیا اور پھر کیسز کا سامنا کریں تاکہ ہمیں بھی یقین ہو کہ وہ کیسز ان کے سامنے پوری طرح چلے ہیں وہ پھر پاکستان آئے ہیں اور انہوں نے سامنا کی جس طرح وہ پہلے آئے تھے بلکہ وہ صاحب دار صاحب اور اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے ہیں اور اس ملک کے قانون پر یقین کریں یہاں کی عدالتوں پر یقین کریں جنہوں نے ان کو اجازت دی ہے باہر جانے کی ان پر ایک دور پھر یقین اور اعتماد کا اظہار کریں کہ میں دوبارہ واپس آ رہا ہوں اور مجھے جس طرح آپ نے ریلیف دیا تھا جانے دیا تھا زمانت دی تھی مجھے آپ پر یقین ہے کہ ان کیسز کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے تب تک میں اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرتا ہوں تو بہت اچھی بات ہوگی اب جس طرح سے میاں نوازشیف صاحب کا علاج اور سارا کچھ ہوا اب زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لئے پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ ان کو بھی لے جایا جائے اور زیاؤدین ہسپٹل کراچی میں ان کا علاج ہو زیاؤدین ہسپٹل کس کا ہے آسیم صاحب کا ڈاکٹر آسیم صاحب کا جو ان کے قریب ترین ساتھی ہیں جن پر ساڑھے چار سو عرب روپے کی کرپشن کا الزام لگا جو وفاقی وزیر قدرتی وسائل پیٹرولیوم رہے اور ساڑھے چار سو عرب روپے کی کرپشن کا الزام رہا زیاؤدین ہسپٹل میں جی آئی ٹی کی ریپورٹس ہیں کہ وہاں پر دہشتگردوں کا علاج ہوتا رہا شنجید نینام مہمن صاحب پیپلز پارٹی کے سینرہ رما وہاں زیر علاج رہے وہاں سے وہ شہد کی بوتلیں آپ کو یاد ہے نا شہد کی بوتلیں بھی نکنی تھیں پھر ٹیسٹ بھی ہوئے پتہ لگا جی وہ شہد کی بوتلیں ہی تھیں تو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک عجیب جرلو پوپو ہے عجیب سا جرلو پوپو ہے کہ جناب ہر کوئی اپنی طرز کا علاج چاہتا ہے اپنی جگہ پر چاہتا ہے وہاں سے جس طرح کی مرضی ریپورٹس آ جائیں گی میں یہ نہیں کہہ رہا زرداری صاحب بیمار نہیں بلکہ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شیف صاحب سے بھی زیادہ شاید وہ بیمار ہیں اور ان کو ریڈ گھڑی کا مسئلہ ہے اور ان کو باہر جانا بھی بڑا ضروری ہے تو اب وہی پروسیجر لگ رہا ہے کہ آپ مختلف تو نہیں کر سکتے میاں نواز شیف صاحب کے لیے زرداری صاحب کے لیے اب زرداری صاحب کے لیے میڈیکل بورڈ بنے گا وہاں پر ریکمنڈیشن آئے گی کہ جناب ان کی حالت ایسی ہے ان کو باہر لے جانا چاہیے ان کا علاج تبیہ ہو سکتا ہے پھر وہی ہوگا ان کو بھی باہر لے جائے جائے گا وہاں پر ان کا بھی علاج ہوگا کیونکہ ان کو بھی حق حاصل ہے لیکن آپ زیادہ دن ہاسپٹل کا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ کراچی میں جب ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو ایمبلنسز کسی سرکاری ہاسپٹل میں اس شخص کو لے کر جاتی تھی کہ وہاں پر سرکاری ہاسپٹل میں علاج ہوگا وہاں چلو پیسے بھی اس کے نہیں لگے گا نہیں وہ زیادہ دن ہاسپٹل میں لے کر جاتی تھی ایمبلنسز کیوں جو بھی ظاہر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کہے گا ایمبلنسز والے کو مجھے فلان جگہ لے جو فلان جگہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جاتے تھے زیادہ دن ہاسپٹل میں وہاں پر جناب پیسے پیسے بڑے بنتے تھے یہ ظاہر ہے ایک شخص کا ایسٹینٹ ہویا ہے وہاں چلا گیا اس کا علاج ہو گیا اس کے بعد آپ پیسے بنائیں یہ ایسا ایک علمیہ ہے ہمارا کہ نواز شریف زرداری صاحب کا جو علاج کا پیمانہ ہمارے ملک میں نظر آ رہا ہے بہت اچھی بات ہے میں کہتا ہوں اس سے بھی بہتر علاج ہونا چاہیے جو بہترین ہو سکے کہ کسی کو باہر جاؤنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ بورڈ کا ریکمینڈیشن یہ ہے کہ جناب ایک ہی چھت کے نیچے جو ٹیسٹ ہونے چاہیے دنیا میں بڑے کمال ٹیسٹ ہیں وہ یہاں ویلیبل نہیں ہے حضر حضر میاں صاحب کو جنیٹک ٹیسٹ ہے اس کے لئے باہر لے جانا ہے زرداری صاحب کو گریڑ کی اڈی کا مسئلہ ہے اس کے لئے باہر لے جانا ہے کبھی آپ دیکھیں شریلیہ محمد صاحب اتنے بیمار ہیں کبھی آسم صاحب بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں خیر باہر جا کر علاج اچھا ہوتا ہوگا تب ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی یہ ہو یہ غریب کا بچہ ایک عام پاکستانی کا بچہ بھی یہی سہولیات حاصل کر سکے اور یا تو اس کو باہر جانے کی اول تو ضرورت ہی نہ پڑے کہ اگر پھر اس نے باہر جانا ہے تو پھر اتنا ٹیکس ان امیروں سے کٹھا کیا گیا ہو کہ اس کو علاج کے لئے اگر باہر بھیجنا پڑے تو باہر ہی بھیجا جائے لیکن میں نہیں سمجھتا اگر ٹیکس پورا دیا جائے گا ایسے لوگوں سے ٹیکس لیا جائے گا تو پھر پاکستان میں بھی ایسی سہولیات ہوں گی کسی کو کسی غریب کے بچے کو باہر نہیں جانا پڑے گا اس کو اگر کتہ کٹے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کی ویکسینی میں اثر نہیں ہے یہ نہیں ہوگا اس پاکستان میں تو اللہ کرے کہ وہ وقت آئے باقی مولانا صاحب زرداری صاحب میاں صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات ان کے لئے بڑے ٹھیک چل رہے ہیں مولانا صاحب اکیلے رہ گئے ہیں ان کے لئے مشکلیں ہیں اب وہ باہر کا واپسی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں اور لگتا ہی ہے کہ وہ واپسی کے لئے کوئی اعلان بھی کریں گے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں واپس کیا ہوا اور لیکن ساتھ ایک دھمکی ہوگی کہ ہم واپس آئیں گے یہ ہم ختم نہیں کرے اصل میں یہ ایک سٹریٹیجی ہے پیچھے ہٹ کر دوبارہ باہر کرنے کی تو اس طرح کا کچھ وہ کسی دن بھی اعلان کر سکتے ہیں باقی پلان ہے تو ان کا فیل ہو گیا لیکن بارحال یہ دو بڑی شخصیات ایک تو بالکل باہر جا رہے ہیں اور اس کے بعد پیچھے پیچھے زرداری صاحبی اور میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ملک سے کون جائے گا نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کیونکہ دونوں ملک سے جا رہے ہیں علاج کے لئے بارحال دعا کرتے ہیں کہ وہ وقت آئے کہ مجھے دوبارہ یہ باتیں ایسی نہ کہنی پڑیں کہ جناب سب پاکستانیوں کے ساتھ ایک جسر سلوک ہو اللہ حافظ